دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایکسیل فرمولا کی جو بہت ہی یوسفل اور پاورپل ہے اور وہ ہے ایف فرمولا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایف فرمولا کیا ہے اور اس کو یوس کیسے کرتے ہیں اور کچھ پریکٹیکل ایکزمپل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اور اگر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو اسے ضرور لائک کرنا سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف فرمولا ہوتا کیا ہے ایف فرمولا ایکسیل میں ایک لوجیکل فنکشن ہے جو ہمیں کنڈیشن چیک کرنے اور ان کے بیسس پہ ڈیفرنٹ ریزلٹ دکھانے میں ہیلپ کرتا ہے مطلب کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو ایک ریزلٹ اور اگر فالس ہو تو دوسرا ریزلٹ اس سمپل ایکزمپل کے ساتھ دیکھتے ہیں سپوز اس لسٹ میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسا سٹوڈنٹ پاس ہے اور کونسا سٹوڈنٹ فیل ہے اور پاسنگ مارکس چالیس ہے فرمولا کو لگاتے ہیں ایکول ایف ٹیپ کی کو پریس کرتے ہیں یہاں سینٹکس میں اس کے تین ارگومنٹ ہوتے ہیں لوجیکل ٹیسٹ وہ کنڈیشن جو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں دوسرا ویریو ایف ٹرو وہ ریزلٹ جو ملے گا اگر کنڈیشن ٹرو ہو تیسرا ویریو ایف فالس وہ ریزلٹ جو ملے گا نہیں یعنی کہ اگر کنڈیشن فالس ہو تو پہلا ارگومنٹ لوجیکل ٹیسٹ ہے اس مارکس کو سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد گریٹر دین کا سائن لگاتے ہیں اور اس کے بعد برابر کا سائن لگاتے ہیں ہمیں چیک کرنا ہے کہ اگر یہ ویریو فورٹی یا فورٹی سے زیادہ ہے اس لئے برابر اور گریٹر دین کا سائن لگایا کومہ ویریو ایف ٹرو اگر یہ ویریو فورٹی یا فورٹی سے زیادہ ہے تو کیا ریزلٹ آنا چاہیے پاس تو ڈبل کوٹس میں پاس ٹائپ کرتے ہیں یہاں پر ایک بات نوٹ کرنا ہے کہ ایکسیل میں اگر آپ کسی فارمولا کے اندر ٹیکس کو ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے اسے ڈبل کوٹس کے اندر ٹائپ کرنا ہے ورنہ ایکسیل اسے زیرو کاؤنٹ کرے گا تو اگر ریزلٹ رو ہو تو پاس آنا چاہیے کومہ ویلیو اف فالس اگر یہ ویلیو میچ نہیں ہو جاتا یعنی کہ فورٹی یا فورٹی سے کم ہو تو ریزلٹ فیل آنا چاہیے تو ڈبل کوٹس کے اندر فیل ٹائپ کرتے ہیں فیل اس کے بعد بریکٹ کلوز اور اندر تو یہ فیل آ چکا ہے کیونکہ یہ ویلیو فورٹی سے کم ہے باقی کی سیل میں بھی اس کو ڈریک کرتے ہیں تو یہ سارے سیل میں فیل ہو جائے گا اب یہ سیونٹی ہے پاس آ رہا ہے اگر میں سیونٹی کی جگہ فورٹی لکوں تو یہ پیر بھی پاس ہے کیونکہ یہاں فارمولا میں ہم نے جو کنڈیشن پاس کی ہے اس میں یہ برابر کا سائن بھی ہے اگر یہ ویلیو فورٹی سے بڑا یا برابر ہے تو ٹرو ہے اگر میں یہاں سے برابر کا سائن ہٹا دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ فیل ہو چکا ہے کیونکہ اب کنڈیشن ہو گئی کہ اگر یہ ویلیو فورٹی سے زیادہ ہے تو پاس ورنہ فیل تو یہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اب بڑھتے ہیں اور نسٹیڈ ایف کو سمجھتے ہیں نسٹیڈ ایف فارمولا تب یوز ہوتا ہے جب ہمیں ملٹیپل کنڈیشن چیک کرنی ہوتی ہے سپوز یہاں ہم نے گریڈ آسائن کرنا ہے سٹوڈن کو ایٹی سے اوپر کے پرسنٹیج کیلئے اے پلس سیونٹی سے اوپر کیلئے اے سکسٹی سے اوپر کیلئے بی اس طرح سے فورٹی سے کم کیلئے ایف تو یہاں پر ہم ایف فارمولا کو نسٹ کریں گے تاکہ ملٹیپل کنڈیشن چیک ہو تو فارمولا کو یہاں پر لگاتے ہیں ایکول ایف ٹیب اب اس پرسنٹیج کو سلک کرتے ہیں گریٹر دین ایکول بڑا ہے یا برابر ہے ایٹی کے کومہ ڈبل کورٹس میں اے پلس ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد کومہ اب دوبارہ ایف فارمولا کو لگانا ہے ایف ٹیب اب پھر سے اس پرسنٹیج کو سلک کرتے ہیں گریٹر دین ایکول بڑا یا برابر ہے سیونٹی کے کومہ ڈبل کورٹس میں اے کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد کومہ پھر اسے if کو لگانا ہے if tab again اس دین کو سلک کرتے ہیں greater than equal بڑا یا برابر ہے 60 کے double quotes میں b type کرنا ہے اس کے بعد کومہ لگانا ہے اب پھر اسے if کو لگانا ہے tab اب اس دین کو سلک کرتے ہیں greater than equal بڑا یا برابر ہے 50 کے کومہ double quotes کے اندر سی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد کومہ لگانا ہے اور ایک بار پھر سے if کو لگاتے ہیں tab اب اس دین کو سلک کرتے ہیں greater than equal بڑا یا برابر ہے 40 کومہ double quotes میں d آنا چاہیے کومہ otherwise if آنا چاہیے یعنی کہ فیل تو double quotes میں if ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد جتنی دبا if کو لگایا ہے اتنی بار بریکٹ بند کرنا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ تو پانچ دپا یہاں پر بریکٹ کو close کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے تو یہ ای گریڈ آ چکا ہے کیونکہ یہ 70 اور 80 کی درمیان کا ویلیو ہے اب اس کو نیچے باقے سارے سیل میں فیل کرتے ہیں اس طرح سے ڈریک کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سٹوڈنٹ کا گریڈ آ چکا ہے اس طرح سے multiple condition کے لیے nested if کا use ہے اب یہاں پر result نکالتے ہیں equal if tab اب اس percentage کو select کرتے ہیں greater than equal بڑا یا برابر ہے 40 کے کومہ تو double quotes میں پاس لکھنا ہے کومہ otherwise double quotes میں فیل لکھنا ہے break it close اور enter تو پاس آ چکا ہے اس کو بھی باقی سارے سیل میں فیل کرتے ہیں یہاں تک آپ کو if or nested if clear ہو چکا ہوگا اور آپ اسے اپنی حساب سے اسے مختلف data میں apply کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور if کے ساتھ اور and formula کو سمجھتے ہیں if formula کو and اور or function کے ساتھ بھی combine کیا جا سکتا ہے تاکہ multiple condition کو ایک ساتھ چیک کیا جا سکے سپوز یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر سیل پندرہ ہزار سے زیادہ ہے اور product a ہے تو result high آئے ورنہ low آئے تو formula لگاتے ہیں equal if tab اب ساتھ میں and کو بھی لگانا ہے tab اگر آپ and کے syntax کو دیکھو گے تو logical one logical two ہے یعنی کہ اس میں آپ نے صرف کنڈیشن کو ہی پاس کرنا ہے تو logical one میں اس سیل کو سلک کرنا ہے greater than 15000 یعنی کہ اگر سیل greater than 15000 ہے logical two logical two میں اس product کو سلک کرتے ہیں برابر کا sign لگاتے ہیں a double quotes کے اندر لکھنا ہے bracket 1 یعنی کہ اگر یہ سیل 15000 سے زیادہ ہے اور product a ہے تو کیا result دینا ہے یہاں کومہ لگانا ہے double quotes میں high لکھنا ہے کومہ otherwise اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو double quotes میں low type کرنا ہے bracket close کر کر enter پریس کرنا ہے تو یہ low آ چکا ہے اب product a ہے لیکن سیل 15000 سے کم ہے if end میں نیچے کے اس کو fill کرتے ہیں آگے جا کر میں اس کو ان اگزیمپل پر آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پر آپ کو یہ function crystal clear ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے if formula کے ساتھ اور function کو بھی combine کرنا ہے suppose یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر sale 15000 سے زیادہ ہے یا پھر product a ہے تو result high show کرنا ہے otherwise law show کرنا ہے تو formula کو یہاں پر لگاتے ہیں is equal to if tab اب ساتھ میں اور کو بھی لگانا ہے tab اب اس کے syntax میں بھی logical one اور two ہے تو پہلے اس sell کو select کرتے ہیں greater than 15000 یعنی کہ اگر یہ 15000 سے زیادہ ہے کوم لوجیکل two ہے لوجیکل two میں اس product کو select کرتے ہیں برابر double quotes میں a کو type کرتے ہیں یعنی کہ اگر یہ range برابر ہو a break close کرتے ہیں اور coma لگانا ہے اب یہ جو range ہم نے select کی ہے اگر اس میں کوئی ایک بھی sell یا product میج ہو جاتا ہے تو true ہوگا تو true میں ہم نے کیا result دکھانا ہے double quotes میں لکھتے ہیں high coma otherwise اگر اس میں کوئی ایک بھی میچ نہیں ہوتا اس criteria کے ساتھ وہ false ہوگا تو false میں ہم نے loco دکھانا ہے تو double quotes کے اندر loco type کرنا ہے اس کے بعد break it close کر enter کرنا ہے تو ہائی آ چکا ہے کیونکہ یہاں پر ایک condition میچ ہو چکا ہے اگرچہ sale 15000 سے کم ہے لیکن product A ہے نا اس وجہ سے result be true consider ہوتا ہے اب اس کو نیچے fill کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھو گے کہ دو دین ایسے ہیں جن کا دونوں condition میچ نہیں ہوتے ہیں تو loss ہوگا اور if end میں آپ جتنی بھی condition کو پاس کرتے ہیں اگر وہ سارے میچ ہو جاتے ہیں تو result true ورنہ false ہوگا اب چلو اس کو سمجھتے ہیں کچھ different example کے ساتھ example number one اس example میں ایک company اپنے sale person کو commission دینا چاہتی ہے ان کے sale کی حساب سے company نے ایک target رکھا ہے کہ اگر کسی sale person کی تینوں product product a اور b اور c تینوں کی sale 15000 سے زیادہ ہے تو اس sale person کو اس کے total sale کا 5% commission دیا جائے otherwise keep try اب یہاں پر condition ہے کہ تینوں product کی sale جب 15000 سے زیادہ ہو تو اس کے لئے ہم اب اس میں سے ہم نے condition کو پاس کرنا ہے اس product ایک sale کو select کرتے ہیں greater than equal 15000 اگر برابر ہے یا بڑا ہے 15000 سے کومہ اب اس product b کے sale کو select کرنا ہے greater than equal 15000 کومہ اب اس کے بعد product c کے sale کو select کرنا ہے greater than equal 15000 اگر برابر ہے یا بڑا ہے 15000 کے اب bracket کو close کرنا ہے اور کومہ لگانا ہے اگر یہ سارے range ہو جاتے ہیں تو کیا دکھا جائے تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس کو 5% commission دیا جائے اس کے total sale کے حساب سے تو اس total sale کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد multiplication کا sign لگانا ہے اور 7 میں 5% کو add کرنا ہے اس کے بعد کومہ لگانا ہے اگر اس range میں سے کوئی ایک value match نہیں ہوتا تو اس کے لئے keep try show کرانا ہے تو double code سکی اندر لکھتے ہیں keep try اس کے بعد bracket close کر enter کرنا ہے تو یہ اس کا 5% کے حساب سے commission commission آ چکا ہے کیونکہ اس sell person نے 3 product میں 15000 سے زیادہ کی sale کی ہے باقی کے sale میں بھی اس کو fill کرتے ہیں اب اس person نے 3 product میں 15000 سے کم کی sale کی ہے تو اس کو commission نہیں ملا اس طرح سے اس sell person نے صرف ایک product کی sale 15000 سے کم کی کی ہے تو اس کو بھی commission نہیں مل سکتا اب اس data کو ایک دوسرے example کے ساتھ سمجھتے ہیں اب یہاں پر company نے ایک target رگا ہے کہ اگر کسی sell person نے کسی ایک product کی sell 15000 سے زیادہ کی کی ہے تو اس کو اس کے total sell کا 2% commission ملے گا otherwise اس کے سامنے don't give up display ہو اب یہاں پر condition ہے کہ اگر تینوں product میں سے کسی ایک sell بھی 15000 سے زیادہ ہو تو اس کو commission ملے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پر if اور function کا use کریں گے فرمولے لگاتے ہیں equal if tab اب ساتھ میں اور function کو بھی add کرتے ہیں tab اب ان condition کو پاس کرنا ہے product a sell کو سیلک کرنا ہے greater than equal بڑا یا برابر ہے 15000 کے product b sell کو سیلک کرنا ہے greater than equal 15000 کے اس طرح سے product c کو سیلک کرنا ہے greater than equal 15000 کے اب break it close کرنا ہے اور کوم لگانا ہے اب value if true ہے کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی product کی sell 15000 سے زیادہ ہو تو اس کو اس کے total sale کا 2% commission ملنا چاہیے تو اس total sale کو سیلک کرتے ہیں multiplication کا sign لگاتے ہیں 2% کوم otherwise double quotes کے اندر don't give up type کرنا ہے اب break it close کرنا ہے اور enter press کرنا ہے تو یہ اس person کی 2% کی حساب سے commission آ چکا ہے اب اس کو باقی کی sell میں بھی fill کرتے ہیں تو ایک person ایسا ہے جو تینوں product میں سے کسی ایک میں بھی 15000 سے زیادہ کی sale نہیں کر پایا ہے اس لئے اس کے سامنے don't give up آیا ہے تیسرا example اس کا سمجھتے ہیں اب یہ کچھ employee کا data ہے جن کا designation base پہ increment لگانا ہے جیسے کہ manager کا 30% ہے admin 25% Enchart 23% Operator 20% اور اس طرح سے helper 15% ہے تو اس کے لئے یہاں پر nested if function کا use کریں is equal to if tab اب اس پہلے employee designation کو select کرتے ہیں اب برابر کا sign لگانا ہے اور ساتھ میں double codes کے اندر type کرتے ہیں manager اب کوبہ لگانا ہے کہ اگر یہ sell برابر ہے manager کے تو اس کے سیلی میں 30% اضافہ ہو تو اس سیلی کو select کرتے ہیں multiplication کا sign لگاتے ہیں اور 30% پھر سے if formula کو لگاتے دبل codes کے اندر admin لکھتے ہیں کوم اگر یہ sell برابر ہے admin کے تو اس کے sell میں 25% اضافہ ہو اس sell کو select کرتے ہیں multiply by 25% کوم پھر سے if کو لگانا ہے tab دوبارہ سے designation کو select کرتے ہیں برابر کا sign لگانا ہے اب double codes کے اندر لکھنا ہے charge کی تو اس کے sell میں 23% اضافہ ہو تو اس sell کو select کرتے ہیں multiply by 23% کوم again if tab پھر سے اس designation کو select کرنا ہے برابر کا sign لگانا ہے double codes کے اندر operator type کرنا ہے کوم اگر یہ sell برابر ہے operator کے تو اس sell میں 20% اضافہ ہو تو اس sell کو select کرتے ہیں multiply by 20% کوم اور ایک دبعہ پھر سے if لگانا ہے tab designation کو select کرنا ہے کوم اگر یہ sell برابر ہے helper کے تو اس sell میں 15% اضافہ ہو اس sell کو select کرتے ہیں multiply by 15% کوم otherwise جتنی بھی employee ہے ان سب کی sell میں 13% اضافہ ہو تو اس sell کو select کرتے ہیں multiply by 13% اب جتنی دفعہ if function کو لگایا ہے اتنی دفعہ bracket کو close کرنا ہے ایک دو تین چار اور پانچ اور سیدھا enter hit کرنا ہے تو یہ 24000 آ چکا ہے جو کہ sell بیس پہ اب ان کا new sell لگ کیا سیدھا یہاں پر alt کے ساتھ equal press کرتے ہیں اور enter کرتے ہیں اور باقی کے sell میں بھی fill کر دیتے ہیں تو یہاں پر new sell آ چکی ہے اگر آپ کو اس فائل پر practice کرنا ہے تو اس کا link میں نے description میں دیا ہے جس کا password میں نے اس چینل کا نام دیا ہے جو کی PC shortcut ہے small alphabet میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک فرمولہ مزید example کے ساتھ explain کروں تو آپ نے comment section میں ضرور بتانا ہے اور ساتھ میں اپنی suggestion ضرور دیا کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ